بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنز میں ہوں زشان حسین عادل ایڈوکیٹ ہائی کوٹ لاہور آج کا ہمارا ٹاپک ہے امان اللہ صاحب جو مشہور کومیڈین کی دیتھ کے اوپر جو ان کو قبرستان میں جگہ نہیں دی جا رہی تھی دفنانے کے لئے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ویڈیو کے شروع میں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ فیاض اللہ صاحب چوہان قبرستان میں جاتے ہیں وہاں پر جا کے جو وہاں کی ویلفر سوسائیٹی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں دفنانے دے رہے ہیں جو مرہوم ہے امان اللہ کو تو انہوں نے مختلف قسم کے ہیلے بہانے بنایا اور اللہ ہی آپ سے پوچھے گا خبریں جو ہیں وہ یہ گردش کر رہی ہیں کہ جناب کہ یہ مراسی ہے کومیڈین ہے آدھاکار ہے اور اس کو یہاں پر ہم دفنانے نہیں دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے الزامات اور خبریں آ رہی ہیں اس وجہ سے جو ہے نا وہاں پر دفنانے نہیں دیا گیا اب یہ سیچویشن ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو مر جاتا ہے اور اس کے وارسان کو تنگ کیے جاتا ہے کہ تمہارا باپ ایسے تھا ویسے تھا اور جھوٹے رضامات بگایا جاتے ہیں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دیگر طریقے سے اس کو اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہے کہ تاکہ اس کے وارسان کو نقصان ہو اپنے والد یا والدہ یا اپنے رشترات جو مرہوم ہیں اس کی وجہ سے یا کسی لاش کی بھی حرمتی کی جاتی ہے کچھ کیا جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں تازلت پاکستان میں سیکشن فور نائنٹی نائن ہے چار سو نینانوے ہے جس میں ڈیفرمیشن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اگر کسی مرہوم شخص کو بدنام کی جاتا ہے اور اگر وہ زندہ ہو وہ شخص بدنامی کی وجہ سے متاثر ہو اس کو نقصان ہو وہ ہرٹ ہو اس کی فیلنگ ہرٹ ہو تو پھر اس کے جو وارسان ہیں جو مرہوم کے وارسان ہیں اور ان کو نقصان ہو رہا اس ڈیفرمیشن سے اس عذیت سے تو پھر وہ اس کے خلاف مجسٹریٹ کے پاس استغاثہ کر سکتے ہیں پھر اسی طرح ڈیمجز کا کیس کر سکتے ہیں ہر جانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور اس طرح کی ویلفر سوسائیٹی ہے جو تنگ کر رہی ہے تو پھر سوسائیٹی کے اوپر کیس کیا جا سکتے ہیں اس کے جو ممبر ہیں ان کے ممبر کی جو ممبرشپ ہے اس کو کینسل کروایا جا سکتا ہے ان کے عہدوں کو کینسل کروایا جا سکتا ہے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے قانون میں ہر چیز اویلیبل ہے ہر چیز پروائیڈ ہے بس فرق کتنا ہے اور لوگوں کی جو لاعلمی ہے اس کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ کرائم ہوتا ہے اور فینس ہوتا ہے لوگوں کی عزت پامال ہوتی ہے ڈسکرمنیشن ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ظلم اور نائنصافی ہوتی ہے اس ویڈیو شائرن کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو قانون کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا تاکہ ہر شخص جو ہے اپنے رائٹس کا تحفظ کر سکے اس طرح کی کوئی سچیشن ہوتی ہے تو آپ فوری طور پر پولیس کو کال کر سکتے ہیں پولیس آئے گی اور وہ تمام معاملے کو حل کر سکتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو میرا ویڈیو پسند آگا اگر میرا ویڈیو پسند آگا ہے اس چینل کو لائک کریں اس چینل کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیں کیونکہ جتنے بھی ویڈیو ہیں وہ بیل آئیکن کی وجہ سے آپ کو سب سے پہلے پتہ لگ جائے گا میرا نیا ویڈیو یہ ہے تینکیو سو مچ